اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک کافی دنوں کے بعد لگتا ہے کہ ہم سکھ کا سانس لے سکتے ہیں سڑکیں کھل گئی ہیں شہر چل رہے ہیں اور واپس بات دوبارہ اسی چیز پہ آگئی ہے جو یہ تمام جو تماشا چلا چار دن جو لاکانونیت ہوئی جو گورنٹ کی بیک ٹریکنگ ہوئی اس سے پہلے ایک ایشو چل رہا تھا وہ تھا معیشت پہلے پرائیم نیسٹر گئے سعودی ریبیا اور وہاں سے ایک پیکج اچھا سیکیور کر رہا ہے تیمپوری ریلیف کا جو اوبرال کی بارہ بلین کا بنا تین بلین اینویلی ڈیفرڈ پییمنٹ آئل کی اور تین بلین ایک سال کے لیے جو سعودی گورنٹ نے ہمارے ریزروز میں کہا کہ ہم رکھ دیں گے تاکہ آپ کی ریزروز سیچویشن بہتر ہو پھر نظر لگی چائنہ پہ اور کھا جا رہا تھا کہ بیٹوین چائنہ یو اے ای اب جو وزیراعظم جائیں گے تو وہاں سے بھی شاید ایک اچھے پیکجز آئیں گے چائنہ کی جانے سے پہلے اسلامباد میں بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی جس میں چائنیز ایمبیسیڈر تھے اور ڈیپٹی ایمبیسیڈر تھے انہوں نے جو گورنمنٹ کی باتیں چھوڑیں بھی ہم صرف چائنیز سائٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ہاتھ دینے والا ہے اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے انہوں نے جنرلس سے بات کرتے ہوئے دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ اپٹ کی ایک تو نہ کہا کہ چائنہ جو سائے پاکستان میں لارجس فورن انویسمنٹ کرنے والا ملک ہے اور ڈونر بھی ہم سائے سب سے بڑے ہیں اور اب آپ جائیں گے تو بڑی اچھی خبریں ملیں گے اور ان کا یہ سی پیک کے اوپر باتیں لوگ بڑی کرتے ہیں حالانکہ جو ہمارے لونز ہیں پاکستان کے ٹوٹل لون پورٹ فولیو میں صرف چھ اشاریہ ایک فیصد ہے جو چائنہ کے لونز ہیں اور اگلے دو سال میں پاکستان نے صرف تین چار سو ملین ڈالر دینا ہے چائنہ کو اور جو لونگ ٹرم لون بھی ہیں وہ صرف دو فیصد مارک اپ کے ہیں تو شور اتنا کس بات کا ہے اور پہرائے میں بیگراؤنڈ میں بات یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب ابھی طاقت میں نہیں آئے تھے ابھی پرائیم نیسٹر نہیں بنے تھے تو ان کا ایک بیانیاں ہوتا تھا کہ ہم آ کے سی پیک کے پروجیکٹس ریویو کریں گے اور ہم کھولیں گے پروجیکٹس کو ہم ان کو ڈسکس کریں گے ری نیگوشیئٹ کریں گے اب جو چائنہ میں ہوا ہے دو تین چیزیں بھی سامنے آئی ہیں ایک ابھی ہمیں امیجٹ سپیسیفک ٹرم سامنے نہیں آئیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے جو آج ایک جوائنٹ کمیونکے بھی ایشو ہوا ہے وہاں سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے دورے کے اخواب پر ابھی تو خیر پرائیم نیسٹر وہاں پر ہیں انہوں نے وہ ٹریڈ ایکسپو وغیرہ بھی تینڈ کرنا ہے اس میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چیز ہے جس وہ کہتے ہیں جو چیز تھی نہیں کہ کوئی بات ہوئی تھی یہاں سے پاکستان میں آئیڈیا دیا جس میٹنگ میں بات کر رہا ہوں وہ نے کہا جیس ہو سکتا ہے ایک گرانٹ بھی اناؤنس ہو کوئی سوفٹ لونز ہو یا ڈیپوزٹ کی بات ہو وہ کوئی چیزیں بات نہیں آئی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ایک چائنہ سسٹینیبل ڈانکی ڈیولپنٹ پروگرام بھی ہے جس میں ہم گدے پیدا کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے پالیں گے تاکہ واپس چائنہ ایکسپورٹ بھی کریں اور بھی کچھ چیزیں ہیں کافی زیادہ لیکن ایمیجیٹ ریلیف سپیسفک میجز نہیں آئی کیا ہوگا اس کا معیشت پر اثر بگوز جب سعودی ریبیا کا وزٹ ہوا تو ایک دم ہم نے دیرے خواب دیکھا ڈالر جانسہ ہے وہ نیچے گیا سٹاک مارکٹ اوپر گئی ایک بہت زیادہ پوزیٹیوٹی آئی مارکٹ کے اندر تو یہ ان تمام چیزوں پر باتیں گے پانچ سوال ہیں میرے آج کے جو اپنے ایکسپورٹ سے ڈسکس کروں گا ایک تو یہ کہ کیا مستقبل قریب میں چائنہ کوئی اہم کردار ادا کرے گا ہمارے مائلی جانسی ریلیف ہے اس کے اندر دوسرا کیا امران خان جو دعوے تھے ان کے کہ میں سی پیک کے معاہدے کھولوں گا اور ان کا ہمیشہ سی آرگومنٹ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اس میں پیڈنگ ہوئی بھی ہے اور شاید بہت لوگوں نے شریف برادران یا دوسروں نے اپنی کمیشنز لیں ہیں اور پاکستان کو کرزوں کے بوش تلے دبا دیا ہے میں ریویو کروں گا کیا اگری کلچر مارکٹ چائنہ کی پاکستان کے لیے کوئی پریفرنشل بیسس پہ ترجیح بنیاد پہ کھل رہے گی کیونکہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور ایک اور چیز آلریڈی اس کورٹر میں ساٹھ عرب کے ٹیکسز کم کلیکٹ ہوئے ہیں اور رقائیدو حفیظ پاشا صاحب فارمہ فنانسے منسٹر لگ رہا ہے کہ کم از کم دو سو عرب کم ٹیکس کٹھا کرے گا ایس پی آر تو اس کا مطلب ہے ڈیویلپنٹ بجٹس بھی کٹیں گے تو آنے والے چھ مینے سال میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہونے والے یعنی کہ آپ کے میرے ساتھ کیا ہونے والے مستر سٹوڈیو موجود ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب فارمہ فنانس منسٹر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کرام الحق ایک نوٹ ایکانومیس وزنگ پروفیسر اٹ لمز اور یہ ٹیکس کے اوپر اور ایکانومی اوپر بہت زیادہ ان کا ہے خورم حسین نے ہمیں جوئن کیا ہے کراچی سے یہ بزنس ایڈیٹر ہیں ڈان نیوز پیپر کے اگر آپ کی اجازت ہو میں خورم سے کرلوں ریپورٹاز سے ہم ذرا اس کو سٹارٹ کرلیں خورم یور کوک ٹیک یہ جو چائنہ کا ابھی وزٹ ہے بہت زیادہ اس پہ امیدیں بھی تھی بہت زیادہ ہائپ بھی بلڈ ہوئی بھی تھی پاکستان میں گورنمنٹ نے بھی ہائپ بلڈ کی بھی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ چلے گا جیسے سعودی ریبیا کی گیم چلی ہے یہ مور آف دا سیم ہوگا کیا لیکن آج جب جوائنٹ کیمینکی آیا ہے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں نہ سوفٹ لونز کی بات ہے نہ امیجیٹ کوئی ریلیف کی بات ہے نہ کوئی ڈیپوزٹس ان پاکستان فورن ریزرف کیونکہ پاکستان ایمبیسی نے ایمبیسیڈر نے کہا کہ جی ہم نے 2.7 بلین تر پہلے جمع کرائے ہوئے ہیں ہمیں امیجیٹ کوئی میجیٹ اس طرح کے سٹریٹ نظر نہیں آئے ہو گیا کام انیکسپیکٹیڈلی ڈیمپ رہا ہے دورہ مالک صاحب جانے سے پہلے آپ کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا تھرسٹے کے دن گورنمنٹ کی طرف سے خسرو بختیار صاحب خاص طور پر انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ جانے کا جو آدھا مقصد ہے یا بے شک آدھا نہیں اسے تھوڑا کم لیکن کافی بڑا ایک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ سوفٹ ٹرمز پہ امیجٹ اسسٹنس مانگنی ہے اور پہنچنے کے بعد دوبارہ سے جناب عمران خان کی جو وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی جنرلس کے ساتھ بیجنگ میں جمعیرات کی رات کو اس میں بھی انہوں نے یہ چیز ریپیٹ کی تھی دوبارہ کہ ہم لوگ وہ اس قسم کی اسسٹنس ڈھونڈ رہے ہیں جس کے تحت ہمارے فورن ایکسچینج ریزربز میں اضافہ ہو اور جس کے تحت ہماری امیجٹ جو ڈیفیسٹس ہیں اور انہوں نے خاص کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی طرف اشارہ کیا تھا وہاں پہ ہمیں کچھ ریلیف مل سکے چودری کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک 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 ایکنومک پیکج ملنے والا ہے پاکستان کو اور بہت جلد ہم لوگ ایک کوئی گوڈ نیوز اناؤنس کریں گے تو میرے خیال میں جب یہ لوگ گئے ہیں تو اس امید سے تو گئے ہیں کہ کسی قسم کی ان کو ریلیف یا پیکج یا کسی قسم کی امیجیٹ اسسٹنس ملے گی لیکن فیلحال تک تو وہ اناؤنس نہیں ہوئی اب اگر وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر موجود نہیں ہے اس سے میں اتنا سپرائز نہیں ہوں کیونکہ عام طور پر اس قسم کی جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں امیجیٹ ریلیف جو ہوتی ہے وہ اگر نہ انکلوڈڈ ہو تو وہ کوئی الگ بات نہیں ہے ابھی تو فیلحال ڈپلومیٹک سورسز بتا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور انتظار کر لیں بات چی طبی تک جاری ہے اور وہاں سے بھی جو لی کی چونگ جو پرمیر ہیں چائنا کے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امیجیٹ اسسٹنس کی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں ان پرنسپل ہم اگری کرتے ہیں اس میں لیکن ڈیٹیل ڈسکشنز ہونی پڑیں گی اس سے پہلے اب وہ کتنی ڈیٹیل ہیں ان ڈسکشنز میں کیا کیا ڈسکس کیا جائے گا یہ آگے جا کے دیکھیں گے لیکن ہو سکتا ہے یہ اخبار پڑھ رہا تھا چائنا کا سیکنڈ سیکنڈ کو ایک آرٹیکل آیا ساؤچ چائنا ماننگ پوست میں وہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ یہ تو بڑا کوشر بڑا سٹیرل کر کے وہ دیتے ہیں خبر کوئی مرضی کے بغیر نہیں آسکتی اس پہ دو تین چیزیں بڑے انکرسٹنگ تھیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اس وقت چائنا کو اپنی لیکویڈٹی کا ایشو ہے اس کی ٹریڈ وار چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ تو اس نے اپنی لیکویڈٹی اور وہ ساری سٹرانگ کرنی ہے تو اس لئے پاکستان کو ہر قسم کی سورس کو ٹیپ کرنا چاہیے یعنی کہ ساڑے جاگ دے رہنا ساڑے دینا رہنا ایک تو بسیلک انہوں نے وہ انڈیکیٹ کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ سی پیک جانسہ ہے اور اس میں انہوں نے وائس فورنم نیسٹر کو بھی اس پر کوٹ کیا کہ سی پیک پروجیک میں ایڈ تو ہو سکتا ہے سی پیک کم نہیں ہو سکتا اور پھر اسی خبر کے اندر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک اور پروفیسر کو جو کہتے ہیں کہ جی بڑی فرم لائن ہے سی پیک انہوں نے دوسرے پروجیکس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سی پیک کی باتیں تھی اب ٹیک اٹ اور لیو اٹ اب وہ ہو گیا کہ یہ بیعت ختم ہو گئی ہے کہ سی پیک میں کیا ہوا انہوں نے یہ ہوا جی مہنگے کرزے آگے آپ پر خیال میں ڈیویٹ ختم ہے اب ای ٹھنگ اس جو ڈیکلریشن میں بھی آپ نے پرٹیکلرلی اگر انرڈی پروجیکس کو کہا ہے کہ وہ بڑی اچھی ان میں پراغرس ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو فردھر I don't think کہ اس کے اوپر فردھر باتچیت ہوگی in that sense but over all I would say کہ میں چائنا کی ریلیشنشپ جو ہے پاکستان سے وہ ذرا سعودی ریبیا سے ڈیفرنٹ ریلیشنشپ ہے سعودی ریبیا میں آپ کی ایک قسم کی I mean it's a country مذہبی ہے وہاں پہ ہمارے ورکرز جاتے ہیں وہاں پہ آئل کا تھوڑا بہت جو ہے تو وہ اتنی بڑی کوئی اکنومک ریلیشنشپ نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہماری ساری جو ڈیویلپمنٹ کا جو ایریہ وہ سارے کا سارا چائنا کے ساتھ منسلک ہے اور پاکستان اگر اس کو بھی آپ پڑھیں تو پاکستان میں اگر کوئی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے اگر آپ کی انڈسٹری کی بات ہے اگری کلچر کی بات ہے آپ کے شہروں کی بات ہے آپ کی ٹورزم کی بات ہے آپ کی ڈیفنس کی بات ہے ہر چیز کی بات اس ڈاکیومنٹ میں ہے اور ایک بڑا کلیرلی ایک آ رہا ہے کہ ہماری بہت سٹرونگ ریلیشنشپ ہے اور یہ ریلیشنشپ ایکنومک سے آئرن برادر کی والی باتچیت وہ پوری وہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹریسٹنگ چیز یہ اس میں دی ہوئی ہے کہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ ایک فریمورک جو ہوگا وہ دوزار پانچ کا فریمورک ہوگا جس کے تحت یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اب اس کا اس پوائنٹ پہ آکے دینا جو ہے ذکر کرنا ٹو تھاؤزن فائیو کا ایکنومک فریمورک جب آخت رہا ہے کہ یہ ایک چیزیں ڈسکسس ساتھ آنکھ بھی ہوں ٹھیک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار پانچ سے ہم آپ کے ساتھ یہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں اور پاکستان اور وہ جو روڈ مپ پہ گری ہوا ہے اس پہ چلے اس پہ اس کو آپ اگنورنا ڈونٹ سٹارٹ فریش ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ایک نئی چیز ایڈ ڈ آن کی گنجائش ہے پرانی چیزوں کو نہ چھڑے آپ پرانہ جو ہوا ہوا کام ہے اس کو تو پہلے سمال لیں ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلیں گے پھر دوسری جو ایک انٹریسٹنگ بات مجھے اس میں ڈاکیومنٹ میں لگی وہ انہوں نے کہا کہ جی کرنسی رینجمنٹ کی operationalization ہو گئی ہے now that means basically کہ آپ کو جو آپ نے جو چین سے import کوئی چیزیں کر رہے ہیں آپ so you don't have to pay in dollars you can pay it in rupees so وہ جو آپ کا balance of payment پہ جو ایک بوجھ بن رہا تھا اس کو آپ postpone کر سکتے ہیں until a time کہ ہم آپ سے رپوں میں لیتے جائیں گے and at some point in time when we have to pay you back we'll probably pay you back in the rupees also if we have to use CPEC infrastructure and all that so in a way کہ آپ کی dollar you can say that if currency swap and get a lot of level and get a lot of level then they can get a lot of profits in CPEC and others they can get it in Chinese currency but now if you have to pay you if you have to pay you ہم تو نوٹ ساپیں گے جی وہ تو خیر آؤٹ فلو ہی ہوگا یہاں تو وہ اتنی منین سرکولیشن تو نہیں ہوگی کہ انفلیشن مگر آپ کا یہ جو سوال ہے اوورال دیکھیں تو چائنیز نے کوئی ایسی ہمیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ہی کوئی جھنڈی دکھا دی ہے کہ بھئی آپ کو ہم کچھ نہیں دے رہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس مشکل فنانشل صورتحال میں ہم ضرور پاکستان کی مدد کریں گے مگر یہ معاملہ جو ہیں مزید نیگوسییشنز چاہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک دم سے جا کر کسی کو کہے کہ جی مجھے آپ ایسے نومبر ساتھ کو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اب آبیسلی اگر آپ کے ان کا تو خواہد یہ تھا کہ ساودی ایک ٹیکہ لگ گیا ہم تھوڑ سے بہتر ہو گئے اگر ہمیں تھوڑ سا ٹیکہ بازو میں چین لگا دے اور انہی دنوں میں اور یوے ہی لگا دے تو ہماری نیگوسییشن پوزیشن بہتر تھی اگر آئی ایم ایف کے بعد تک ڈائلوگ چلنا ہے چائنی سے تو پھر تو اس کا فائدہ نہ ہوا یہاں ایک اشارہ انہوں نے یقیناً دیا ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے فریمورک میں رہیں گے اور ادھر بھی سٹرکچر آپ ایجسٹمنٹ میں جائیں گے تو پھر ہم بھی آپ کی کیونکہ چائنہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس طرح کی جس طرح کی آپ سعودی ریبیا سے آپ نے پیسہ لیا ہے اس طرح کی کوئی بات کریں کیونکہ دیکھیں نا پاکستان کے جو بہت long overdue problems ہیں structural basis پہ ان کو ٹھیک کیے بغیر تو کوئی country نہیں چاہے گی نا کہ کل کو اس کی جو loan کی sustainability ہے وہ at stake رہے اس میں چائنہ بھی تو نہیں چاہے گا کہ کل کو جو انہوں نے آپ نے ان کا قرضہ دینا ہے اس کے بارے میں بھی آپ غیر جو حیثن جیدہ روئیہ اختیار کریں تو چائنیز کو جیسے ابھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا ہے یہ وہ سعودی عربیا والے relationship کا issue نہیں ہے یہاں serious negotiation کا بھی issue ہے ایک long term آپ کے ساتھ ان کا ایک development کا plan ہے اس کے اندر انہوں نے دیکھنا ہے دیکھیں نا ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے پاس تو یہ بھی capacity اور capability نہیں ہے کہ وہ سی پیک کے جو اصل اس کے فوائد ہیں اس کو ہی assess کر سکے اس کے لیے research انہوں نے ورڈ بینک کو دی ہے یعنی یہ ایک طرح سے آپ کے institutionalize جو آپ کی capability ہے اس کے اوپر ایک سنجیدہ سوال تھا کہ آپ نے جو ان کے ساتھ باتیں کی پھر ایک دم آپ کو اس کو absorb کرنے کے لیے مثلا جیسے ہم نے بہت energy کی need تھی ہم نے کر لیا مگر ہمیں اندازہ تھا کہ transmission lines کی جو اس کے ساتھ بہتری ہے ہونا چاہیے تھا یہ ایک انہوں نے مشکل سوال تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے نا اب اگر بجلی زیادہ ہاں بھی جائے اور آگے آپ اس کی ترسیل نہ کر سکے اور جو ورل بینک کا موڈل انہوں نے استعمال کی ہے ان ٹرمز آف سی پیک آئی ٹھنک وہ آئی ای 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 ایف کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے کیونکہ انٹرنیشنلی چینیز جو ہیں نا انٹرنیشنل فینننشل انسیٹیوشن کو جاؤے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنا وہ ایک ایشن انفرسٹرکٹر بنک بھی بنا رہے ہیں اور دوسری چیزیں بھی کر رہے ہیں لیکن پر ایڈ سیم ٹائم یہ ورلڈ بنک و ای 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 اے دوسرے جو ادا رہے ہیں ان میں بھی وہ اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں و is it Really doing? سوہ چاہتے رو رائع کریں میں سی پیپ کے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وانو برنگ خورم ان خورم میں یہ جو آرٹیکل کوٹ کر رہا ہوں ساؤت چائنا ماننگ پوست کا اس لئے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ آج کے کمیونکر سے ایک دن پہلے چھپا اور آپ کو پتا ہے وہاں کے خبارات تو پولیسی کے مطابق ہی چلتے ہیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے میں پہلے انگریزی میں پڑھ کے پھر ناظرین لئے تجمہ کر دوں گا جس میں لکھتا ہے کہ چائنیز would push for implementation on سی پیک despite پاکستان's debt concerns as they bring stability to china's southwestern region and it's also and it also suggests that this is a chinese precondition for further economic aid کہ چائنیز نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جیسے ہیں جہاں ہیں جتنے ہیں کی بنیاد پہ سی پیک اب اب accept کریں تب آگے کوپریشن ہوگی تب اب ایک نامک ہوگی aid آئے گی یا کوئی بھی کوپریشن ہوگی تاکہ یہ ان کے بھی اپنے south western علاقے کی development لیے بہت ضروری ہے تو اگر یہ چیز ہے تو کیا پاکستان چائنہ ٹھیک ہے دوست ہیں سب کچھ ہاں چائنہ بہت help کر رہا ہے لیکن کیا یہ slightly سی gun to the shotgun to the head marriage نہیں لگ رہی مجھے تو لگ رہی ہے مالک صاحب آپ اس میں دیکھیں ایک چیز notice کریں کہ آہستہ آہستہ چائنہ کی جو language ہے پاکستان کی طرف ان کی جو body language ہے ان کا جو رویہ ہے جس words جو abuse کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بات کرنے میں ان میں ہلکی سی ایک aggressive tone آتی سر ہم بھی تو اپنے غریب رشتہ دار کو برامدہ نہیں بٹھاتے ہیں نا ہم کونسا غریب رشتہ دار کو سیدھا ڈرانگ رو میں لے آتے ہیں نہیں دیکھیں بات تو ہم لوگ سائرن برادرز کی کرتے ہیں نا sweeter than honey اور ان چیزوں کی غریب رشتہ داری کی تو نہیں کرتے بات لیکن آپ ایک چیز نوٹس کریں جیسے فرینشل ٹائمز میں آرٹیکل چھپا تھا جس میں رزاق داؤد صاحب کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریویو کریں گے سارے سی پیک پروجیکٹس کو اور فلانہ ڈھمکانہ اس میں چینیز گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ایک ڈینائل آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ منسٹر نے غلط بول دیا ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے تو وہ پہلی ایک الام بیل تھی اتلیس میری نظر میں میں نے کہا تھا کیا یہ کام تو پاکستانی گورنمنٹ کا ہے کہنا اگر آپ کے منسٹر نے مسپیک کر دیا ہے کوئی غلط بات کہہ دیا ہے جس کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو بنتی ہے بات گورنمنٹ کی سپوکسمن کی اگر پاکستانی گورنمنٹ کی سائٹ سے آنی چاہیے کلیریفیکیشن یہ چینیز گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ پاکستانی منسٹر غلط بول گیا نمبر ون اور اس دفعہ جو آپ نے پیرگراف خاص اٹھایا ہے میری بھی اس پہ آکے نظر رکی تھی کہ یہ اب لینگویٹ جو ہے تھوڑی سی اس میں ایک اگریسیو سی ٹون محسوس ہونی شروع ہو رہی ہے اب یہ چیز میں ان کی طرف سے ایک خوف ہے کہ جیسے ملیشیا میں ہو گیا کہ ریویو کرنے کے بعد انہوں نے دو تین پروجیکس کو وہاں پہ فارق کر دیا اور پھر مہاتر محمد صاحب جا کے گریٹ ہال آف تی پیپل میں انہوں نے تقریب میں بھی کہہ دیا کہ ہم چائنہ کی نیو کولونیل ایمبیشنز کو ملیشیا میں نہیں لانا چاہتے انہوں نے یہ ورڈ اکشلی یوز کیا گریٹ ہال آف تی پیپل میں لیکن خونہ مہاتر صاحب کا تو اپنا لوکل ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہے نا ملی اور چائنیز کا جو ٹرڈیشنل کانفلیکٹ ہے اور وہاں پہ پولیٹکس کا بھی ان کو نظر آنا پڑتا ہے مور ملی دن دے ملیز تو کیا اس کا بھی اثر نہیں ہے زیادہ اس پہ نہیں لیکن لوکل لوکل ڈومیسٹک کمپلشنز تو یہاں پہ بھی ہیں وہ تو ویٹنام میں بھی ہیں مثال کے طور تو ویٹنام میں تو رائیٹس ہوئے ہیں بلکل چائنیز انویسٹمنٹ کے خلاف اور وہاں پہ پھر گورنمنٹ نے ان کو پٹ ٹاؤن کیا اور یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے تو یہاں پہ بھی اب ان کو یہ فکر تھی کہ گورنمنٹ ہے جس کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل سالوں سال آتے آئے ہیں ٹی وی پہ اور پبلک میں اور سی پیک پروجیکٹس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کمیٹمنٹس دیتے رہے ہیں ہم جب آئیں گے تو ہم ان سب کو ریویو کریں گے ہم ان کو کھول دیں گے ہم ان میں دیکھیں گے اگر کرپشن ہوئی ہے تو ان کو روک دیں گے جس میں ڈیٹ زیادہ ہے اس کو بھی روک فلانے یہ تمام باتیں وہ سالوں سال دیکھتے آئے ہیں اب جب وہ پارٹی پاور میں آئی ہے تو وہاں پہ میرے خیال میں تھوڑی گبرات پیدا ہوئی ہے بیجنگ میں کہ کہیں وہ والی سٹوری ملیشیا والی سٹوری دوبارہ یہاں نہ ریپیٹ ہو جائے اور وہ انہوں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ اس چیز کو ختم کرو اور وہ دوباؤ ڈال رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی اوپر کہ خبردار جو آپ نے اس کی کوس کو چینج کرنی کوشش کی ہم کانٹینیویٹی چاہتے ہیں تو جو کام شروع ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے جو مویدے ہوئے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے آپ دیکھ لیں جیسے الین جی کا جو اگریمنٹس ہوئے ہیں ان کیوں پر گورنمنٹ کی طرف سے آگیا ہے کہ ہم ان کو ریویو کریں گے ان میں کرپشن ہوئی ہے ان میں فلانا ڈھمکانا سی پیک پروجیکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی حالانکہ پاور میں آنے کے بعد دوبارہ سے گورنمنٹ کے منسٹرز نے جناب آسد عمر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے ان کو پارلمنٹ کے سامنے رکھیں گے ان کی ڈیٹیلز ہم لوگ پبلک کریں گے سب سے پیچھے ہٹ گئے ہیں گورنمنٹ والے اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہٹے یہ میرے خیال میں ان کو کہا گیا ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکس ہیں سیاست مکہ نہیں میرے خیال میں وہاں سے آگے گئی ہے اب میں لیویٹ کی اپشن نہیں رہ گئی ایک چیز ہے چائنیز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے امپیشنٹ ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک دوزار پانچ کا جب انہوں نے ذکر کیا رمیمبر دیئٹ وز مشرف س ٹائم مشرف صاحب کے جانے کے بعد زرداری صاحب نے کہا جی میں اب گارڈی انہوں پاکستان چائنہ کا اور انہوں نے کوئی چھے سو چکر چائنہ لیکن صرف لیکن انہوں نے وہ میں بک پڑھا تھا بڑی مزدار اس میں لکھا ہے کہ زرداری صاحب جو دوزار آٹھ میں گئے تو اس سے پہلے لندن دبائی شبائی ہو کے آگے ہوئے تھے اس کے بعد گئے تو چائنیز اور ویری انہیپی کہ یہ اب آیا ہے بندہ تو اس کے بعد بلکہ اوبر کمپسیٹ کرنے کیا ہے ہر چھے مینے بعد چلے جا دیتے تو چائنیز تنگ آگے کہ ہم کتنا چائنیز کو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے تو وہ سارا کچھ چینج کر دیتی ہے اور ایک ڈیفرنٹ ڈریکشن میں آپ چلے جاتے ہیں زرداری صاحب نے چینج کیا جو مشرف صاحب کے ساتھ تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے انہوں نے اپنا ایک نئی ٹرمنالوجی دے دی اور نیا ڈریکشن کر دیا اب جو گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اگر قویشن مارک ریس کرے گی جو فنینشل ٹائم میں جو انٹرویو آیا جو مرضی ہم اس کو کہیں بٹھا چائنیز ورنوٹ ویری ہیپی ویڈر 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 تو ہم آپ کے مسائل حل کرنے کو تیار ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے بڑھ رہا ہے تو ہم آپ سے ایگری کلچر میں چیزیں لیں گے ہم آپ سے باقی چیزیں لیں گے اور اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے سٹریٹیجک ڈائلوگ میں بات کریں جے سی سی میں بات کریں سو انہ ویڈر اس کو آگے بڑھا میں بات کر رہا تھا میں بتا دوں جو میں کتاب کی بات کر رہا تھا وہ تھی چائنہ پاکستان ایکسس بائی انڈریو سمال یہ بڑی مزدار کتاب ہے اس میں پتا ہے کہ صاحب زرداری صاحب کو بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا وہ بھی ریلیف لینے گئے تھے یہ جو سی پیک کیوں امپورٹن ہے ناظرین میں قوکلی آپ سے ایک شیئر کر لوں دیکھ جا چائنہ میں کونسپٹ آتا ہے تھوٹ محضرت ان کے بعد صرف دو لوگوں کی تھوٹ انٹر ہوئی ہے ان کے آپ منشور کہلیں کونسٹیوشن کہلیں ایک دینج جاو پنگز کا جو ایکنومک ان کا موڈل تھا اور اب پریجنشی کا وہ سو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک ایک کونسپٹ ہے یہ کوئی ایک ایک ایکنومک پروجیک نہیں ہے تو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب چائنہ بات کرتا ہے روڈ ان بلٹ انیشیٹیو کی اس کا ٹوٹل ڈیمنشن ایک بالکل الادہ چیز کا ہے اس لیے اس کے اوپر ہمیں بڑے دھیان سے اس پر آگے چلنا ہوگا لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں دو سوال چھوڑے جا رہا ہوں اپنے پینلیس کے لیے مہنگائی آلیڈی سیون پرسن ٹچ کر گئی ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے سال کے بجٹ میں سو بلین ڈیویلپنٹ سے نکلے گا ابھی تمام میجیز ہوئی ہیں آپ کا ایکسپورٹ پر فور فیصد بڑھا ہے جب کورٹرز کو کورٹر کمپیر کرتے ہیں تو جب آپ کا ڈیویلپنٹ بجٹ کٹ رہا ہے جب مہنگائی اتنی آ رہی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا ہے چائنہ سے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے یوئی سے کیا ہوگا یہ ہمیں پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت کچھ ہوگا تو آنے والے جو کچھ ماں ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پہ ایک جو بھی ہے سینیریو گلوم ڈوم اور ہیپنس جو بھی ہے اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا جی جی welcome back to the show سوال تو میں دوسرے چھوڑ کے گئتا ہے لیکن بریک میں میری اور ڈاکسہ سلمان صاحب سے ایک بات ہوئی انٹرسٹنگ ہم ایک پیراگراف نکال رہتے ہیں ڈاکسہ ویری کوکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ take it or leave it کیوں نہیں ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ بودھ سائٹ اگری to establish the mechanism of چائنہ پاکستان foreign minister strategic جو پہلے ان کی nr ڈی سی ان کا planning commission سمجھ لیں اور ہمارا planning commission تھا اس کے بجائے انہوں نے کہا دونوں foreign ministers ویٹھیں گے ان کا level پہ اور سوٹ out کریں گے c-pack related issues they agree to discuss the c-pack related issues تو مانتے ہیں issues ہیں اور وہ chyna pakistan strategic dialogue کا حصہ ہوگا اور j-c-c کا ہوگا اور j-c-c ڈی سمبر سے پہلے میٹ کرے گی تو یہ سوٹ out کر لیں گے ان چیزوں کو i think they will work it out it looks like they realize کہ یہ اور chynes آپ کو پتا ہے کہ ان کے رکھ رکھو بہت important ہوتا ہے ہر چیز وہ پھر طریقے سے کریں گے سو اگر کوئی issues آئیں گے میرا خیال ہے تو اس میں کیونکہ یہ بہت ایک abrupt visit تھی this was i think this was a visit which probably ہماری طرف سے بھی اتنی کوئی خاص preparation نہیں تھی اور chynes کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کس قسم کے issues ڈھا رہے ہیں ہماری تو ڈیسپریٹ وزیٹ تھی اور it's a new government also جو چینیز کے ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈائیلوگ جو ہوتا نا وہ سب کچھ سیٹل ہونے کے بعد آپ پریزیدنٹ آف چائنا تک پہنچتے ہیں that's true and that's only ceremonial kind of handshake over there but ساری چیزیں سورٹ out ہوئی ہوتے ہیں تو یہاں بہت امرجنسی میں بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے they have asked for some time it seems to me and they have raised the level of discussions from the old جو کر رہے تھے پلاننگ والوں سے اٹھا کے انہوں نے foreign ministers اب میں دومیسٹی کی طرف آجاؤ جاؤ جاؤ ہم ریپورٹرز جو بات چیل رہی حفیظ پیجہ صاحب نے بھی کہ ساٹھ بلین تو اس کوٹر کے اندر ہی ٹیک شوٹ فال ہے اور وہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس پیٹن پر گیا تو دو سو عرب جانسہ ہے شوٹ فال ہوگا جنہوں ٹیکس کلیکشن میں اف بی آر نے کرنا اس کا مطلب ہے سو بلین نکل گیا آپ کے اگلے ڈیویلپنٹ بجٹس پہ بھی کٹوتی ہوگی ساتھ یہ مہنگائی ہو رہی ہے ایکسپورٹ سستہ بڑھیں گی نہیں ابھی ہمیں کاؤس کٹنگ میریز لینی پڑھیں گی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ریفیس یہ کٹ کرنا اگر اگر آئی ایم اف چاہتی ہے تو یہ اتنے سخت جو میریز ہیں تو آنے والے پانچ ماں جوہوں سے ہیں اس میں تو پھر اکانومی بہت زیادہ ڈپریس ہوگی دیکھیں مالک صاحب ہر گورنمنٹ جو پاکستان کی آئی ہے پاور میں اور یہ اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں نائنٹی سک سے لے کے آج تک وہ ان کی شروعات ایسے ہی ہوئی ہے ہر گورنمنٹ کی اور اس کو کہتے ہیں میکرو ایکنومک اڈجسمنٹ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کی مقصد ہوتا ہے جو ٹیکنیکل ایک ایک ایکنومیسٹ جو زبان یوز کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں ڈیمانڈ کمپریشن کہ آپ کی ایکنومی میں بہت زیادہ ایگرگیٹ ڈیمانڈ پیدا ہو گئی ہے اس کو کابو ملانے کے لیے گورنمنٹ سپنڈنگ کو کیا جاتا ریونیوز کو انکریز کیا جاتا ہے تمام اس قسم کے سٹیپس لیے جاتے ہیں ان کا نیٹ نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے اخراجات کم کیا جاتے ہیں آپ کی پاس ہوتی ہے پرائیس میں تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا ایک سمری گئی ہے منسٹری پیٹرولیم سے گورنمنٹ کی طرف ایٹلیس رپورٹ آئی ہے اس کی کہ تیرہ روپے تک کا انکریز ریکوائیر ہے پیٹرول پرائیس میں ایکویویلنٹ دانے کے لیے جس کے پانچ روپے کا بھی انہوں نے پاس کیا ہے تھرو یعنی کہ مزید اور گنجائش ہے اگر مزید اور آگے جا کے ڈی ویلیویشن ہوئے تو اور زیادہ اس میں اضافہ آنا پڑے گا جس کا ابھی ہم لوگ نے نتیجہ دیکھا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ انفلیشن میں ایکوی ریونیوز کو چلانے کے لیے بھی ٹیکسز اور مزید لگانے پڑیں گے اور وہ اس قسم کے ٹیکسز لگانے پڑیں جن کی الاسٹیسٹی بہت ہائی ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پہ آپ نے آج ٹیکس لگایا کل ریونیو آنا شروع ہو گیا تو وہ کہاں لگتے ہیں وہ صرف بیلاؤٹ جو ہیں بائی لیٹرل بیلاؤٹ تمام ملکوں سے وہ کافی نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پیسے اگر آ بھی گئے جو سعودی رب کے ابھی تک کمیٹ ہی ہوئے ہیں ابھی کچھ ہم نے آتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن اور چائنا سے تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کمیٹمنٹ ہونی ہے یا نہیں ہونی لیکن اگر بائی لیٹرل بیلاؤٹ بیس کیس سینیریو میں آ بھی گئے تو پھر بھی آپ آپ آت 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 اس سے آپ کو تھوڑا وقت اور مل جائے جس کے اندر آپ نے وہ والے ریفارمز نہیں کیے جس کے تحت آپ کی پروڈکٹیوٹی وغیرہ انکریس ہو جائے اور کسی تک آپ کے ایکسپورٹ بیس ڈیورس فائی ہو جائے آپ کی آم ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں بہتر ہو جائے تمام اور اس قسم کے سٹیپ ہیں جو لیے جا سکتے ہیں ریفارم اجنڈے کے تو اس کا مطلب ہے تو آپ وہ وقت بھی ضائع کر دیں گے اور دوبارہ سے آپ چھ ماہ کے آپ کچھ سالوں بعد واپس اسی نقطے پہ آکے کھڑے ہوں گے گورنمنٹ کے لئے بہت سیریوس ابھی موقع بات ہے چینہ رانڈ کی ایک سٹیڈی تھی اس نے پوائنٹ اوٹ کیا دو زار ایک سے چینہ میں چینہ میں اس سکسٹی سکس بلین ڈالرز پاکستان انڈر ویریس ایڈ لیکن لگا تریباً چھ پرسنٹ کے قریب آیا تو کیا یہ پلیجز جو نہیں ٹرانسلیٹ ہوئیں اس کے ہم گناہگار ہیں کہ دوسری طرف پہ شورٹ کمیگ ہوئی ہے وہ تو ابھی بھی ہیں پلیجز میرے خیال میں اس کا ٹائم فریم جو تھا وہ لمبا تھا پہلے فیز میں جو انرجی والے پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے جو تھا وہ تو چائنیز کی تو یہی بیانیاں ہے کہ ہم نے سکسیسفل اس میں پہلے دو سال کی ہم نے کی ہیں میرے خیال جہاں تک چائنیز کی طرح سے ڈیلیوری کا ایشو پیپرز بنائے گئے تھے جو زیادہ تر بیوروکریٹس نے بنائے اس میں مجھے نہیں پتا کہ اکانومیسٹ نے کوئی ایسی ٹیم بنائی تھی کہ وہ اس کو دیکھتے لانگ ٹرم پاکستانی پرسپیکٹیو میں کہ واقعی جب یہ فرسٹ فیس ختم ہوگا تو اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ چائنا کا جو فارم ٹریڈ ہے سال کا دو سو ارب ڈالرز کا ہے بہت بڑی مارکت پاکستان کے لئے پریکشمٹی ہے لینڈ ہے پانی لینڈ کا مسئلہ ہم کرتے ہیں ساری چیزیں اس پہ کتنا سیرسلی دیکھنا چاہیے اور ایک عام آدمی کو جو لوگ کاروبار بھی سوچ رہے ہیں چیزیں سوچ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ وقت ہے کہ پاکستان کے لوگ لائف سوک اور اگری کلچر کو اس زاویے سے دیکھیں کہ وہ چائنا کو ایکسپورٹ کریں چیزیں جی ہمارے اگری کلچر کا آپ نے دیکھا کہ جو بڑا حصہ ہے وہ خود اتنا پس ماندہ ہے اور اب تو بہت چھوٹی ہولڈنگز جو پنجاب میں ہیں ہمارے جو سٹیٹمنٹ میں ہے کہ اگری کلچرل ٹیکنیکس اور اس کے اندر جو کوپریشن کر رہے ہیں تو اگر اس میں واقعی ہم نئی ٹیکنالوجی سے اور بہتر ٹیکنیک سے جاتے ہیں تو بہت بڑا پیٹنشل ہے اگر ہم نے اپنی اگری کلچر پر ہی توجہ دی ہوتی اور اس کو اس طرح سے اگنور نہ کیا ہوتا خیر آپ نے دیکھا کہ گروت بہت کم رہی ہیں مگر اگری کلچر میں تو آپ نے دیکھا کہ روایتی طور پر جو آگے ہوتے تھے وہ بیلیئن ڈالرز چیزوں کے لئے اگر گیر آپ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو اور یہ بناتے ہیں اگرو بیسٹ بہت چیزیں چیزیں چائینا کو چاہیے ہوتی جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں پنجھیں ہمارے پولٹی کا ویز دیکھا پنجھ ہیں یہ اس طرح وہاں اتنی بڑی مگر ہمارے بھی ماشاءاللہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہیں یہ تو کہتا رہتا ہے جی بیلنس اور ٹرے بہت خراب ہے مگر دیکھا جائے تو کبھی انہوں نے اس طرح سے اپنا انیشییٹیو اور توجہو نہیں لی کہ چائینا کے اندر جو ان چیزوں کی ڈیماند ہے وہ ہر چیز اب حکومت نہیں کرنے اگری کلچر میکس ایکنومک سنس کہ ایکنی یار سیکھل چینج کر دے تے اگر ڈیمو پر پروگرام کر رہے تھے تو میں نے کہ 1500 ملین اکر فٹ آپ کا پانی ہے اگر یہ پانی چین کے پاس ہوتا تو تین سو ارب ڈالر اسے کمارے ہوتے تو اب آپ کا یہ پروگرام بن گیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں اگری کلچر ہمارے سے کرا لو اب پرابلم ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم سائلوز میں کام کرتے ہیں ہم ایک منسٹری جو ہے نا دوسری منسٹری کے ساتھ نہیں بیٹھتی پھر آپ کا اوور آل پلاننگ نہیں آپ کی ڈریکشن نہیں آپ ہینڈ ٹو ماؤت والی بات چیت میں چل رہے ہیں کوئی سٹریٹیج پلاننگ سی پیک میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بجلی کے کارہانوں کے پیچھے لگے تو وہ باقی چیزوں مجھے بات بتائیں بریک لینا چاہیے ہر ملک کھلنا چاہیے اگری کلچرل ہماری سٹرینٹ بہت بڑی سٹرینٹ بہت 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 ہائی فوکس ہائی انٹینسٹی ری اگر پانی کو صحیح یوٹلائز کر لیں جو جتنی بھی موڈرن فارم اور ہمارے مسئلہ ہی ہے ویسٹیج آف وارٹر وارٹر بچاؤ کرو اور زمینیں جو پڑی ہیں بیس ملین اکر زمین پڑی ہے جہاں پہ پانی اگر لگ جائے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں سو یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی چین ای وز لکنگ اٹ پروگرام کہ چین اسٹریلیا سے پچاس ارب ڈالر کا سلانہ گوشت لیتا ہے پچاس ارب ڈالر کا ہماری تو پوری ایکسپورٹ جو ہے وہ بیس ارب سے اوپر نہیں جاتی تو یہ یہاں پہ پانی بھی ہے یہاں پہ زمین بھی ہے یہاں پہ کنیکٹیویٹی بھی ہے یہاں پہ ضرورت بھی ہے چین کی مارکٹ بھی ہے تو اگر پھر بھی نام کر سکیں پاکستانی عام ہوگا سب اتنا آپ کو بتاتا میٹھا فیکٹ یہ ہے کہ اس سکت پاکستان کی نینڈی سکسی ایٹ میں جی ڈی پی پر کیپٹا جو انکم تھی وہ چائنہ سے زیادہ تھی اس کے بعد کیا ہوا وہی لوگ وہی ملک وہی سب کچھ یہ صرف جو گورننٹ سائنگ جو جکیاتی آئیں یہ ان کا گند ہے جو آپ اور میں آئے صاف کر رہے ہیں اب یہ اور بات ہوگی اس بریک کے بعد جی ویلکم باک تو شو بریک میں ڈاکٹر سلمان نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا انہوں نے کہا کہ یہ جو سی پیک ہے اس سردے پیرا تھلے بٹیرہ آگیا اسی پھردنی پہ کہ ہمارے پاؤں کے نیسے بٹیرہ آگیا اور ہمارے پاؤں کے سی پیک سی پیک میں جب اس لیے بات کہہ رہے ہیں بات پروگرام اکانومی پہ تھا لیکن ڈریفٹ کر گیا سی پیک میں چاہ رہا تھا کہ ہم سارے آپ اور میں خاص اور میں یہ سمجھ جاؤں کہ ہمیں سی پیک کو کس زاویے سے لینا چاہیے کیونکہ اگر میکسیگو نے ایک نیفٹا اگریمنٹ کیا اپنا امریکہ کے ساتھ نوت امریکہ کے ساتھ بدل گیا ٹرکی نے جب اپنا کسٹم فری یونین کی یورپ کے ساتھ آنا کہ یورپ کے اندر کتنے سالوں سے وہ میمبر بننے کے انتظار میں تھے سائپریس کے اشیو پہ رہتا رہا مسئلہ لیکن انہوں نے اپنے مفادات پہ نہیں کیا جس نے جس نے ایک آدھا بڑا کانٹریکٹ یا الائنس کی ایک نامک الائنس وہ ملک بدل گیا ہم یہاں تک اسی بحث پہ پڑے میں ہیں کہ چائنہ نے یہ کر دیا کچھ لابیز کہتی ہیں چائنہ نے وہ کر دیا ہمیں سی پیک کو کس اینگل سے دیکھنا ہے کیا یہ ایک چائنہ کیونکہ بہت سے میں نے شروع میں کہا تھا دو تھاٹ سینٹر ہوئی تھی یا ڈنگ جاپنگ یا وہ تو ایک بہت بڑی بات ہے چائنہ کے لیے اور ہم اس کے اندر ایسے فٹ ہو گئے ہیں بائی ڈیفولٹ بلکل بلکل کیا آپ یہ بحث اس ملک میں ختم ہو جانی چاہیئے کہ سی پیک ہے کیا ہے بورا ہے کیا ہے دیکھیں چین کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ چائنہ ہے ہم تو سوچتے ہیں نا کہ چین جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے بہت وہ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر بھی ہے اس میں سات آٹھ پروینسز ایسے ہیں جو جی ٹوینٹی کے ممبرز آن دیر اون ہو سکتے ہیں اتنی بڑی مارکٹ ہے اور ہم ان کے دور سٹیپس میں بیٹھے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈیلیگیشن بیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو پاکستان سے ہم کچھ خرید سکتے ہیں لیکن ہم سوئے ہوئے ہمیں کہتے ہیں تنگ نہ کرو بات یہ ہے اگر آپ ریلی چین کے ساتھ یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ آگر آپ سوری فر انٹرجیکشن ڈاکٹر اکرام بریک میں بتا رہے تھے کنگ کوئے کمپنی والوں نے پروش کیا کہ دو تین بلین کا ہمیں صرف کاؤ چیز کاؤ چیز چاہیے پتا کی طرح ہم تو پیک ہی نہیں ہی نہیں یہ مسئلہ ہے ہم نے کبھی چین کو ایز ا مارکٹ دیکھا ہی نہیں ستر سال سے چین کے ساتھ ریڈیو ٹرازشتر سیل منگالو سستے جو مرضی وہاں سے منگالو وہ بھی چینی خود یہاں پچا دیتے ہیں اور کوئی گدوں پہ کوئی چیزیں آتے ہیں کوئی شپنگ میں آجاتے ہیں ہم نے کوشش نہیں کی کہ چین کی مارکٹ میں ہم جائیں چین is a ون سٹوپ ونڈو فور ٹکنالوجی فور مارکٹ تو ہے یہ وہ فائننس ان کی سب سے دنیا سے بڑے ان کے ریزرورز ہیں اس وقت تین ٹریلین ڈالر سے بڑھ کے ان کے ریزرورز ہیں دنیا کی ہر قسم کی ٹکنالوجی ملتی ہے ایک نمبر بھی سٹیز ہیں ٹریننگ کا چاہتے ہیں ٹریننگ بھی وہاں سے مل سکتی ہے آپ کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے باتچیت بھی کرتے ہیں لیکن آپ اس کا ایک ذرہ بھی آپ نے فیدار نہیں اٹھایا آپ نے ٹریڈ بھی کی تو آپ دو ڈائی بلین ان کو بیج دیتے ہیں وہ اٹھارہ بلین انیس بلین بیج رہے ہیں اگر وہ یہاں پہ آکے کام کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے کوئی ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک بنایا آج تک آپ مجھے یہ بتا دیں ہمارے بڑے بڑے انٹرپنیورز ہیں جو ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں کسی نے سویڈن کے ساتھ کوئی کام کیا ہو ہے کسی نے امریکہ کے ساتھ کام کیا ہے کوئی جیپان کے ساتھ کر کے بڑا بن گیا آپ بتائیں چین کے ساتھ کون لگا لگا لیکن مجھے لیکن دکٹر خانی یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں تو گورن نے کرنی ہے کیا یہ پریزنٹ سیٹ اپ پہ پہ پیٹنچل نظر آتا ہے کہ یہ پریاریٹائز کر کے اگری کلچر کو اور کہ یہ ایکسپورٹ مارکٹ اور انٹیڈ انیشیٹیوز بنائیں کیا پریزنٹ ٹیم کے اندر آپ کو لوگ نظر آتے جی پرے خیال ہے اب سیریس نیس تو اس میں کافی اس میں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز پہ جانے سے پہلے اگری کلچر والے سیکٹر کے اندر جو پیپر فروٹ کہہ سکتے جی بالکل دیکھے نا یہ تو بہت ہی بہت ضرور بلکہ یہ ہمیں اپنی اگری کلچر سے اگر ہم شروع کریں نہ صرف ایک یہ کہ ہمیں چائنیز کے ساتھ بہت اڈوانٹیج ہوگا ہماری سپورٹ جو ہیں وہ ہمیں نیکس ٹیئر میں نظر آ جائے اچھا ہے ہر طرح کی آپ خرابی دیکھیں ہم نے اپنے اگری پچھ لوگوں نے کہنا یہ زمین چینیوں کو بیج دیں جی چینیوں نے مل خرید لیا ناک کے نیچے سے زمین بیجنے کی تو ضرورت شاید پیش نہ دیکھیں آپ کے پاس ہی یہاں امول کا موڈل ہے انڈیا میں بے روزوار ہوگئے ایک مشین کام کری کیوں جو میسی آن امپلائیمنٹ ہوگی تو اس کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ کے بیس ملین اکر زمین ایسی پڑی ہے جو کاشت ہی نہیں ہو رہی اور اگر آپ نے کاشت کھر وہاں سے شروع ہو جائیں وہاں سے اگر آپ شروع کریں گے تو اس میں پانچ ملین ہاؤس ول بیچ میں انوال ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ لوجیسٹک میں کتنے لوگ آ جائیں گے اور مارکٹ میں کتنے آ جائیں گے جو سپلائی آپ نے کرنی خورم آپ ساری بات سن رہی اور دیو گری کہ اگری کلچر ایک ایسا زراعت ایک ایسا ایریا ہے جس کو پرارٹائز کر کے اور ہائیلی فوکس کر کے ہمیں کرنا چاہیے کوک ریزلٹس ہیں اور کوئی اس کا ڈاؤن سائیڈ ہمیں نظر نہیں آتا یہ اور وہی سوال کیا پریزنٹ جو ایکنومک سیٹ اپ ہے اس گورنمنٹ کا آپ کے خیال میں ان میں کپیسٹی ہے کہ اس چیز کو آگے فینش ٹائنگ تک لے جائیں بال کو نہیں میرے نہیں خیال مالک ساب اچھا پہلی چیز تمہیں آپ بتا دوں کہ مجھے اس میں تمام ڈاؤن سائیڈ نظر آ رہی ہے اور میں تھوڑا حیران ہو یہ گفتگو سن کے کوپرٹ فارمنگ اور جس قسم کے اگری کلچر کے اوپر تھی اور ہم لوگ ہی ہیں جنہوں نے یہ پوری طرح سے سمجھا نہیں اور اب جا کے یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ان کی جو ڈیپلومیٹک لینگویج اور جس قسم کی پیکجنگ کے اندر نظر تھی کیونکہ اگر واقعی ان کا تو انٹرسٹ ہے ملتا ہے جس سے وہ خرید سکیں اپنی مرضی کا پروڈیوز کر سکیں تو اس میں برائی کیا ہے مالک مالک صاحب برائی اس میں کچھ نہیں بے شک آئیں لیکن اس میں یہ ہے جیسے چائنہ کا خاص انٹرسٹ ہے ہائیبریڈ رائیس میں وہ پروگرام انہوں نے یہاں پہ سے چلائے ہوا ہے اور جس quality کی اور جس type کی رائیس کی بات کر رہے ہیں اس کی پاکستان میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ صرف ہائیبری رائیس ہوتی ہے یہ صرف ایکسپورٹ مارکٹ کے لئے کر رہے ہیں اب جیسے جیسے ساری فور انٹرجیکشن لیکن اب انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ریسرس سینٹر کا بھی سیٹ اپ کر رہے ہیں ہائیبری رائیس کی ریسرچ پہ جی ہم تو اور اس میں جو بات ہو رہی ہے یہ پاکستانی بریانی بنانے والی رائیس نہیں ہوگی یہ رائیس ہے جو چائنا جانے کے لئے ہوگی جیسے جیسے آپ کی پرائیم لینڈ جو ہے وہ acquire کی جائے گی وہ transfer کی جائے گی away from cotton or wheat or fruits and vegetables towards rice for export markets only تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کس حد تک ہمارے water allocation regime impact ہوئے گی کس طرح سے ہماری food security impact ہوئے گی میں یہ نہیں کہنا کہ ہم تباہی ہو جائے گی بلکل لیکن یہاں پہ بہت پاکستان کے strong interests ہیں جن کو safeguard کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کہنا کہ ہمارا trade deficit ہم لوگ agriculture export سے make up کر لیں گے جس کا ذکر بائی جوائن statement میں بھی ہے اور یہ پہلے بھی چینیز delegations آئی انہوں نے بھی کہا ہے یہاں پہ آپ غور کر لیں کہ ہم لوگ import کیا کر رہے ہیں وہاں سے ہم لارہے ہیں وہاں سے machinery ہم لارہے ہیں وہاں armaments weapons اور ایکسپورٹ کریں گے ان کو کیا رائس اور agricultural goods اس طرح سے کیا آپ لیکن خورم پتہ نہیں کون سے زمانی بات بات یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو ارگنائز کرنا ہے آپ نے کوئی ملک چین کوئی حوالے تو نہیں کر دیں جو مرضی وہ کریں گے تو وہ ہی آپ نے کر رہے ہیں بات سے اتنی سی بات یہ ہے 150 ملین اکر فیٹ پانی ہے اس ملک میں جس میں سے 70 فیصد ہم ضائع آتے ہیں اور ہمارے بھی اگری کلچر کے منسٹرز بھی ہیں اور ادارے بھی ہیں اور آپ تھل کو بھی عباد کرتے ہیں آپ تھر کو بھی عباد کرتے ہیں آپ چولستان کو بھی عباد کرتے ہیں جس کو صرف پانی کی ضرورت ہے اور آپ بڑی تیزی سے یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کی ایک مارکٹ ہے اگر آپ مالٹے اس میں اگر مالٹوں کی ایک ہے اگر آپ ہوتی کلچر کریں گے تو ہوتی کلچر کی مارکٹ ہے اگر آپ بیف کریں گے میرا last ڈیڑھ میں جو اگر اگر سکتے ہیں اگر 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 چیزوں بات کرنی تھی لیکن ہم سی پیک پہ آگے چلیں ڈزن میٹر کیا آپ پھر اس اگری کرتے ہیں آپ بھی کہ پاکستان گورنمنٹ کو لو ہنگنگ خروٹ پہ اگری کلچر کو بڑا اگری سو کرنا چاہیے جی بلکہ دیکھئے آج اگر اگری کلچر کے جو میتھوڈ ہیں میں آپ کو پروسسسنگ سے صرف چینج کر اگر ہم اپنی پروڈکشن کو کئی گنا کر سکتے ہیں اگر صرف ہم اپنے پروسسسز ہی کر لیں اور اس کی ٹکنالوجی بھی ہم چین سے کیا یہاں پہ بھی ایسے ایکسپرٹ ہیں مثلا ایک آصف شریف صاحب ہے وہ کر سکتے ہیں تو جتنی جلدی ہم اپنے اگری کلچر کو کریں اتنا ہی ہمارے لئے ایکسپورٹ سرپلس پروڈیوس کرنا ضروری ہوگا اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور جلدی کر سکتے ہم شکریر رہزین باتیں تو ہونی تھی لیکن we ended up discussing CPEC a lot لیکن اچھی چیز یہ نکلی کے واقعی پوزیٹیو بھی چیزیں دیکھنی جائیں کہ اگری کلچر اتنی بڑی چیز ہے کیوں نہ ہم اس کو فوکس کریں اور جو ہمارے ینگ انترپنیوز ہیں یا اسٹیبلش بزنس ہاؤس وہ بھی اس میں دیکھیں یہ بہت بڑی ایک مارکٹ ہے دوسرا ایک آپ کو شیئر ہمارے تعلقات انٹرنیشنل اور ہیں ٹیکنیکلی انڈیا اور چینہ آپس میں ایڈ لاؤگر ہیڈز ہوتے ہیں وہ انڈیا اور بہاف امریکہ لوکل پولیسمن بننے کے چکر میں ہمارے تعلقات انٹرنیشنل اور ہمارے مسئلہ ہے ہمارے 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 پراریٹیز کرنے ہمارے لوگ اس ملک کو پنے گھٹنوں پہ لاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں اور مفادات کے لئے اور ہمیں کھڑا ہونے پڑے گا فر لارج نیشنل انٹرس سی پیک از اگر سٹارٹ اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے گورنمنٹ کو صحیح پراریٹیز کرے صحیح ترجیحات بنائے اور کھڑے ہو کے سخت فیصلے کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ